بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں لے کر آئیوں آپ کے لئے مزیدہ سے مرچو کے اچار کی ریسپی یہ دیکھیں گائز ہم جھٹ پٹ سے تیار کریں گے مرچو کا اچار بہت مزے کا لگتا ہے گائز یہ چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور ہم یہ اچار تیار کرتے ہیں مرچو کا اس کو آپ سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور برانہ سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی میں میں نے ہاف کپ آئیل لیا ہے یہ دیکھیں گرم ہو جائی ہے آئیل اس کے لئے ہم کچھ مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھے کلو مرچیں اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیا ہے بیچ میں سے اور اس کے بیج نکال دیئے ہیں میں نے یہ بہت تیز والی مرچیں نہیں ہیں جو بہت زیادہ تیکھی ہوتی ہیں ویسی نہیں ہیں یہ مرچیں یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے کلونجی، رائی، میتھی دانا اور سونف اور دھنیا سابوت یہ سب میں نے ایک ایک چمچ لیا ہے ان کو اچھا سا دردرہ سا میں نے کھوٹ لیا ہے سب برابر کونٹیٹی میں لیا ہے اس کو یہ مسالہ ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے آئل میں کڑی پتہ اٹھ کر رہا ہے اور کسے اس کا کلر چینج جائے خوشبو آنے لگے اس کی اس میں ہم مرچیں اٹھ کریں گے پھر بہت مزے گئی اچار بنت ہے بنا کے ضرور ٹرائی کریئے گا دال چاول کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے روٹی پر آٹے کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم مرچوں کو فرائے کریں گے مسالہ بھی ہم ایڈ نہیں کریں گے ہلکا سا مرچوں کو کلر چینج ہو جائے تو اسی فرائے ہو جائیں گے پھر ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے یہ مرچے بنا کے آپ کسی بھی بوتل میں بھر کے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہیں ہم اس کو فرائے کر رہی ہوں اس کو تھوڑا سا کلر چینج جائے گا تو ہم مسالہ اس میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں تھوڑا سا میں نے نمک ایڈ کیا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون مرچے ہم پہلے فرائے کر لیں گے ساتھ میں اگر ہم مسالہ ڈال دیں گے تو مسالہ ہمارا جل جائے گا بہت زبردست ریسپی ضرور پرائے کریے گا اور ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک شیئر کریے گا اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی دیکھیں میں نے کٹی بھی مرچے لیے ایک چمچ ایک چمچ میں نے چاٹ کا مسالہ لیا ہے اور یہ ہاف کپ میں لیے دہی اس کو اچھے سام پھیٹ لیں گے دہی کو دہی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے مسالہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی دیکھیں چاٹ کا مسالہ و کٹی بھی مرچے بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اس کو اچھے سام مکس کریں گے بہت جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے بہت زیادہ قائم بھی نہیں لگتا ہے اس کو بننے میں بہت ہی مزے گی بنتی ہے یہ مرچے دیکھیں میں نے وہ جو مسالہ ہم نے کھوٹ کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں اب میں اس کو دم پہ لگا دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اتنی دیر ہمیں اس کو دم پہ لگانا ہے کہ مرچے ہماری گل جائے ملکل لو فلم پہ ہم پکائیں گے بہت ہی مزے گی بہت ہی یمی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا دیکھیں میں اس کو اب لگا دوں گی دم پہ دم پہ رکھ دی ہیں میں نے ان کو یہ دیکھیں مرچے ہماری بلکل تیار ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں یہی میں نے ایک نیبو کا رس لیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سا مکس کر لیں گے بلکل مرچے ہماری ریڈی ہیں مرچے کتنی زبردست بنی ہیں وہ کتنی جھٹ پر تیار ہوئی ہیں اس کو آپ سیف بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہیں مرچے دیکھیں اس کی فائنل لوگ کتنی زبردست کتنی یمی لگ رہی ہیں ضرور ٹرائی کریے گا ریسی بھی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک شیئر کریے گا اور مجھے ضرور بتائے کریں کامنٹ میں کہ میری ریسی پی آپ کو کیسی لگتی ہیں لیکن ماشاء اللہ سے فائنل لوگ کتنی زبردست کتنی یمی لگ رہی ہیں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ